دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اگر آپ کو ساپ کٹ لے تو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور ساپ جہلیلہ ہے یا نون جہلیلہ کئی سے پہچانے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتا مل جائے گا تو گائیس ویڈیو کو این تک دیکھنا ستا بھی آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آئے گا دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو ساپ کٹا ہے تو وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے کسی کو نہیں بتاتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ depression میں چلے آتا ہے بلکل گھبراتا ہے تو آپ کو گھبرانا بھی بلکل نہیں ہے اگر آپ کو ساپ کٹ لے تو آپ سب سے پہلا گھر میں آئے اور گھر میں آ کر سب کو بتائیں اور سب سے پہلا confirm کریں کہ ساپ کٹا ہے یا نہیں اور اگر یہی mıہاں ساپ نہیں کٹا ہے تو توراں تو ہسپیٹل چلے جائے اور اگر یہ ہسپیٹل بہت دور ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر ہسپیٹل دور ہے اور آپ کنفرم ہے کہ یہاں ساپ نہیں کٹا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے جہاں ساپ کٹا ہے تو اس جگہ کو اچھی طریقے سے سواس کر لیں یعنی کہ پانی سے اچھی طریقے سے دھولیں اور تھوڑا سا اس میں بلڈیا چاکو سے چیزا لگا لیں تاکہ خون اچھی طریقے سے بہہ سکے اس کے بعد اس میں ایک صاف اور اچھے کبڑے کو ڈھگ لینا ہے اس کے بعد جس کو ساپ کٹا ہے اس کو گھورانا نہیں ہے اس کو خوش رکھنا ہے اور ایسے میں اس کو پھر ہسپیٹل لے کر کے چلے جائے اور ہسپیٹل میں جانے کے بعد وہاں اس کا اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو جائے گا لیکن آپ کو کیا گلتی نہیں کرنا چاہیے جو انسان اکثر کرتا ہے لیکن گائز اس سے پہلہ یہ جان لے تھے کہ ساپ نون جلیلہ کٹا ہے یا جہیلہ گم کیسے پتا کرے یعنی کیسے پہچانے کی ساپ جہیلہ ہے یا نون جلیلہ تو اگر آپ کو جہیلہ ساپ کٹے گا تو جو دو دات کا نسان صاف صاف دکھائی دے گا اور اگر نون جلیلہ ساپ کٹے گا اور اگر نون جلیلہ ساپ کٹے گا تو دو سے زیادہ نسان دیکھے گا لیکن اگر یہ نہ دیکھے تو ایسا نہ مت سوچنا کہ ساپ نہیں کٹا ہے یہ سوچنا بالکل غلط ہے آپ جان لیتے ہیں کہ ساپ کٹنے کے بعد کیا نہیں کرنا چاہیئے لیکن سب سے پہلا جو سب سے بڑا گلتی کرتے ہیں جہاں ساپ کٹا ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ رسی لے کر کے بان دیتا ہے لیکن یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنا ہے گلتی کرتے ہیں کہ اس میں مرچے پاوڈر لگاتے ہیں لیکن یہ بھی گلتی آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے یعنی کہ آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ ایک چیزہ لگانا ہے اور اس کو پانی سے اچھے طریقے سواس کر کے دکٹر کے پاس یعنی کہ ہسپٹر لے کر کے تورنتے چلے جانا ہے یہ اچھی طریقہ ہے لیکن گائز اگر ساپ کٹے بہت سمیہ ہو گیا ہے اور ہسپٹر بھی بہت دور ہے تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا جس کو جس کو ساپ کٹا ہے اس کو گھبرانا نہیں ہے یعنی کہ اس کو خوش رکھنا ہے آپ اس خوش رکھنے کا ڈھیلی طریقہ ہے وہ بچہ ہے تو جیسے کہ کھلونا ہو گیا یا چوکلیٹ وگرہ ہو گیا تو اس سے اس کو آپ خوش رکھ سکتے ہیں یا ج جانتے ہوں گے کہ کتنے طریقے ہوتے ہیں خوش رکھنے کا انسان کو بہت سارے طریقہ ہے انسان کو خوش رکھنے کا تو بعد آپ کو خوش رکھنا ہے اور اس کو آپ کو گاری میں بیٹھنا جو تیجی گاری ہے یعنی فورمیلر جو ہے اس میں بیٹھ کر کے آپ کو فورا جلد سے جل آپ کو ہسپٹر چلے جانا ہے تو گائز میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت ہی نولیج اس سے ملی ہوگی تو آگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی نولیج ملا ہو تھو� پینل کو سبسکرائب کرکر ویڈیو کو لائک کردے اور گائز ایسے ہی نولیج فول ویڈیو کو داکھنے کے لیے بیل نوڈیفیسن کو جوا دے اور گائز ویڈیو کو این تک دیکھنے کے لیے شکریہ چلتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے شکریہ گائز